ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دو آفیشل یوٹیوب چینل آفدہ ہوم اکیڈمی امید کرتے ہیں آپ سبھی جو ہے بخائرے تو آفیت سے ہوں گے یہاں پر ہم میتھمیٹکس کا پورشن شیئر کرنے والے ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے ویڈیو ہے جو یہ مجھے پوچھا کرتے ہیں کہ میتھ میں کس ٹائپ کی کوشن آ رہے ہیں کیا پیٹرن ہے کوشنز کا تو یہ میں آپ کے لئے سی بی ٹی اگزامینیشن کا پیپر لے کے آیا ہوں ان کا سلیبس اور آپ کا سلیبس جو ہے بلکل سیم تھا سیملر سلیبس تھا تو ان کے جو میتھمیٹکس کے کوشن آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دیکھئے یہاں پر میرے پاس گرافک ٹیپ نہیں ہے کہ میں ایک کوشن جو آپ کو کر کے دکھاؤں تب ہی میں نے آپ کا میتھمیٹکس بھی پڑھایا نہیں گرافک ٹیپ ہوتا تو میں آپ کا یہاں پر کوشن سول کر کے دکھاتا یہاں پر صرف میں آپ کو کوشن دکھانے جا رہا ہوں کہ کس ٹائپ کی کوشن ہے آپ کو کس لیول پر جو ہے میتھ کو پریپر کرنا ہے تو ایسے سٹوڈنٹ جو یہ سوچ رہے کہ آپ پر میتھ کے کوشن کراؤں گا وہ اس ویڈیو کو بے شک نہ دیکھیں پلس یہ ان بچوں کے لئے بھی ہے جو یہ کہتے کہ ہم نے میتھ ہی نہیں پڑھا ہے تو اب جو ہے ہم پیپر نہیں دیں گے کیونکہ ایسے جو ہے بہت میسیجز آتے بی کیپر کا دیا ہے جنہوں نے فیلڈ ریسیسٹنٹ کا دیا ہے اور یہی وہ بچے ہیں جو آگے دوسری اگزامینیشن بھی دیں گے جو نیرسیسٹنٹ ہے انسپیکٹر ہے باقی اگر آپ پیپر میں اپیر ہی نہ ہوں گے تو پرابلم ہوگی اگر اپیر ہوتے ہیں تو اس میں کیا بینیفیٹ ہوگا کہ اگر آپ کی سیلیکشن بھی نہیں ہوتی آپ ویٹنگ لیش میں کم از کم آ جاتے ہیں تو سیٹ ایک خالی جب ہوتی جائے گی تو آپ ہی کا نمبر جو ہے وہ آتا رہے گا تو کم از کم اگزامینیشن میں اپیر ہونا کافی ضروری رہے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتے بٹھ فارم بڑھا ہے تو آپ کو جانا چاہیے ایک ایکسپیرنس بے ملتا ہے اس کا کیا پتہ آپ کی قسمت ہو تو ایسے ہی جو ہے آپ کا کام ہو جائے چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن جو ہے فائنڈ دو ویلو اف ایکس دیکھیں یہ آپ کا میتھمیٹس کا کوشن جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ میں جو ہے وہ بڑھ ماس کا ٹاپک ایک تھا اس سے جو ہے دو سے تین کوشن پوچھے جا رہے ہیں ہر شفٹ میں میں نے جتنوں بھی سٹوڈنٹ سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس ٹائپ کے کوشن ہے آپ دیکھیں یہ بڑھ ماس کا کوشن ہے ہاں پر ویلو اف ایکس کی فائنڈ ڈاوٹ کرنی ہے تو اس ٹائپ کے کوشن کی آپ پریکٹس کر کے جائیں گے یہاں پر ہے یہ سارا کو جس کو سال کریں گے تو کوشن مارک ہے تو اس کی ویلو جو ہے وہ فائنڈ ڈاوٹ کرنی ہوگی اب ہم دیکھنے والے ہیں یہ ہمارا کاشٹ پرائز پروفٹ لاس انساروں پر دیکھیں ایک مرچنٹ ہے وہ سیل کرتے ایک آرٹیکل کس ریٹ پر دیا گیا ہے ریٹ اور وہ اتنا پروفٹ لیتا ہے وہ سیلنگ پرائز اس کا دیا گیا ہے کہ سیلنگ پرائز جو ہے مرچنٹ جو ہوتا ہے وہ سیل کرتا ہے آرٹیکل کس ریٹ پر 8064 پر یہ اس کا سیلنگ پرائز ہے یہاں پر جو ہے اس کا پروفٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے پروفٹ کا پرسنٹ جو ہے وہ بارہ پرسنٹ ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کاش پرائز گیا ہے کتنا سیمپل سا کوشن ہے تھوڑی بھی بہت پریکٹس کریں گے آپ میری پیڈیف جو ہے میں نے شیئر کی ہوئے ٹیلیگرام سے تو یہ تو آدھی منٹ کا کوشن بھی نہیں ہے چلے اگلا کوشن دیکھئے کوشن نمبر فور ہے تو اس کوشن مار کی جگہ یہ سیمپلیفائی کرنا ہے وہ آپ سے آنسر بتا دیں گے تو دیکھئے کتنی ایزی کوشن ہے اور آپ ایسے ہی میت کے پرشن کو جھوڑ رہے ہیں اب دیکھئے اگلا کوشن ہے سیلنگ پرائز میں بائی سیلنگ اٹیبل فار روپیس اتنا اشاوپ پیپل لوزز فورٹین پرسنٹ ملہ اس نے یہ سیلنگ پرائز دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لاؤس پرسنٹ دیا گیا ہے تو بتائیے اب اس کو جو ہے فورٹین پرسنٹ کا پروفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو سیلنگ پرائز جو ہے اس کا کتنا ہے اتنا اس پہ جو ہے اگر وہ اتنے کا بیشتا ہے تو فورٹین پرسنٹ جو ہے وہ نقصان ہوگا اس کا تو یہ دیکھئے یہ ہمارا فورٹین پرسنٹ جب اس میں ایڈ ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ کوش پرائز نکلے گی پھر ہمیں تو کیا نکالنا ہے ہمیں تو یہ نکالنا ہے کہ اس کو فورٹین پرسنٹ پروفٹ ہونا چاہیے تو یہ بھی کتنا ایزی کوشن ہے اگلا کوشن ہمارے پاس سیمپل انٹریسٹ پہ ہے فائنٹ سیمپل انٹریسٹ آن روپیز اتنا ایٹ ٹین پرسنٹ ریٹ فار ایٹ لیر ایک سال کا جب نکالیں گے آپ کتنا نکلے گا اس کا اس کا جو ہے دس پرسنٹ نکالیں گے تو ایک سال کا جو ہے کتنا نکل جائے گا یہ ہمیں آٹھ سال کا نکالنا ہے تو ملٹیپلائی بے ایٹ کریں گے ایک سال کا نکال کر تو آپ کا انصر ہو جائے گا تو دیکھیں کتنے ایزی کوشن ہے اس کوشن میں ہے ہی کیا کرنا بس ڈیوائٹ کرنا آپ کو ٹین سے آنا چاہیے دیکھیں آپ نے ٹین پرسنٹ دیا ہے ریٹ فور سکس پوائنٹ فائنٹ فائنٹ آ جائے گا آپ کا ایک سال کا کتنا آ جائے گا فور فور تو بس ڈیوائٹ کریں گے اس کو سکس پائنٹ فائنٹ آ جائے گا اب ہمیں کتنے کا نکالنا ہے آٹھ سال کا نکالنا ہے اس کو ایٹ سے ملٹیپلائی کر دی اور آپ کا انصر کتنے ایزی کوشن ہے آپ یہ دیکھ لیجئے فائنٹ سیمپل انٹریسٹ آن روپیز سیکن فور ٹوزیل اب ٹونٹی پرسنٹ اب یہاں پر جو ہے وہ سکس منت کے لئے دیا گیا ہے تو یہاں پر 20% کر دیا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے آپ ڈیوائیڈ کریں گے اس سے اور ملٹی یہاں پر 6 منت ہے تو اس کو دیکھ لیں گے کہ half yearly ہے تو آپ یہاں سے نکال لیں گے اس کا 20% ہے تو یہاں پر نکالیں گے 7420 کا 20% جو ہوگا وہ کتنا ہوگا 371 ہوگا تو یہ 6 منت کا ہم پر بولا ہے تو ملٹی پلائی بے 2 ہو جائے گا 742 آ جائے گا آنسر تو یہ تو وہ کوشن ہے جنس کے لئے آپ کو کلکولیٹر کا بھی use نہیں کرنا ہوگا ترپیزم ہوس پیلر سائیڈ ار اتنا and the distance between them is تو ہمارے پر سے ایک ترپیزم ہے جس کے دونوں یہ ایک پیلر سائیڈ یہ ہے دوسری پیلر سائیڈ یہ ہے تو ان کا جو ہے ہمیں جو ہے کیا دیا گیا ہے ان کے سائیڈ جو ہے 58 دیئے گیا اور 56 جو ہے دیئے گیا ہے اور دیشن جو ہے ان کے بیچ کا جو ہے یہ دیشن جو ہے کتنا ہے 53 ہے تو اس کا ایریا نکالیں میری پرانی منسوریشن کی ویڈیو اس طرح کی کوشن اس میں بہت سے کرائے ہوئے ہے آپ جائیں گے مل جائیں گے آپ کو اگر ان بچوں کے لئے جن کا اقزام لیٹ ہے کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہے باقی شفٹوں میں بھی اسی طرح کی کوشن ہے میں نے دیکھے ہوئے یہاں پر دیکھے ایک جو ہے سیل کرتا ہے واج کتنے روپیز میں چار ہزار میں اور جو ہے وہ فورٹین پرسنٹ لوز کرتا ہے مطلب چار ہزار چار سو بہتر کی جب وہ واج بیشتا ہے تو فورٹین پرسنٹ جو ہے وہ لوز کرتا ہے تو یہاں پر نکالنا ہے کہ کاش پرس جو ہے واج کا کیا ہوتا تو اس کا فورٹین پرسنٹ نکالیں گے تو وہ ایڈ کر لیں گے اس میں تو آپ اس کا جو ہے وہ کاش پرائز نکل جائے گا کھے کھے تو یہاں پر اگلا کوشن دیکھ لیجئے اگلا کوشن جو ہے ریٹ پہ ہے شاید اچھا یہ سام آف روپیز اتنا ہے یلد ان انٹرش آف روپیز اتنا ہے اچھا یہاں پر جو ہے اگلا کوشن سارے جلدی جلدی رکھائی دیتا ہوں آپ جو ہے ان کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں میں نے فیس بیو اپنی اس پر ورسائل گروپس میں جو ہے شیئر کر لی ہے کہ کسی گروپ میں نہ آیا ہو کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اس گروپ میں ایڈ ہوئے بہت سے گروپ ہے what would be the amount under the compound interest یہاں پر compound interest میں amount نکالنا ہے یہاں پر rate بھی دیا گیا time two years کا دیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ linear equation ہے کتنی easy topic ہے اب مثل یہ question تو آپ نہیں چھوڑیں گے 4x plus 5y دیا گیا ہے 5x plus y y کی value نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا ان questions میں آپ کو دیکھیں یہاں پر 4x ہے 5y ہے تو یہاں پر جو ہے یا تو x آپ equal کریں دونوں اور دونوں x کو equal کریں گے مطلب یہاں پر آپ multiply by 5 کریں اوپر والی equation میں multiply by 5 کریں نیچے والی میں multiply by 4 کریں تو x x جو ہے وہ cancel ہو جائے گا بعد میں تو آپ دیکھیں گے x x والی جو ہے value cancel ہو جائے گی تو نیچے 5 اور اس کو دونوں کو add کریں گے یہاں پر add کریں گے تو جو نکلے گا یہاں سے تو اسے solve کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ y کی value نکل جائے گی تو ایسا question آپ چھوڑیں گے نہیں اگلا question دیکھیں یہاں پر ہے ریشے والے questions ہیں mensuration کے formula یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے تب ہی کہا تھا کہ فارمولوں کو تھوڑا سا یاد کیجئے اور اس type کے questions کی practice کیجئے یہ آپ کے پاس question screen پہ آ چکا ہے question for note کی ایک دو بار اس کی practice کیجئے لیکھیں تو اگلا question جو ہے یہاں پر question mark پھر سے bird mass ہے تو کتنے زیادہ bird mass پہ آ رہے ہیں دیکھ لیجئے اب probability پہ ہے probability پہ بھی simple سے question ہے آپ دیکھیں گے یہ bag ہے جس میں جو ہے bag of pen ہے جس میں 15 جو ہے renault pen ہے 13 cello ہے one pen is taken at random from the bag تو بتائیے جو ہے find that what is the probability of picking a renault رناult pen کی جو probability کیا ہے اس کے نکالنے کی تو ٹوٹل جو ہے کتنے پہن ہے 15 renault کے ہے 13 cello کے ہے تو 15 بائی جو ہوگا وہ ٹوٹل ہوگا ٹھیک ہے نا کتنا ایزی ہے 15 ہمارے پاس رناult کے ہے r کے 15 ہے اور cello کے ہمارے پاس 13 ہے تو ہمیں probability نکالنی ہے کس کی رناult کی نکالنی ہے تو رناult تو دوارڈیو بائی ٹوٹل r دوارڈیو بائی r پلس c تو کتنا ہو جائے گا 15 اپن 28 اگلا کوششن آپ دیکھ لیجے یہاں پر x کی ویلو سول کرنی ہے 3x پلس 4y جو ہے اتنا دیا ہے 5x منس یہ اتنا دیا ہے پھر سے جو ہے آپ کو x کی ویلو سول کرنی ہے تو آپ یہاں پر yy تو ایسے ہی cancel کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 3x پلس 5x 8x ہو جائے گا اور یہاں پر یہ کریں گے تو 40 ہو جائے گا تو اس طریقے سے 40 اپن 8 ہو جائے گا تو 850 ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا یہاں پر 8x آ جائے گا اس طریقے سے 8x آئے گا دونوں کو پلس کریں گے اور یہاں پر جو ہو جائے گا وہ 40 ہو جائے گا تو یہ آپ کی ایکویشن ہوگی بس ایکویشن بنانے کی کوشش کریں گے تو اگر ہمارے پاس روم بس دیا گئے اس کے ڈائیگنل دیا گئے اور ہمیں اس کا ایریا نکالنا ہے روم بس کا ایریا بہت ایسی چیز ہے پھر ہمارے پاس فائندہ ٹوٹل سرفیس ایریا ہے ٹوٹل سرفیس ایریا میں نے کہا آپ کو فارمیلی آت کیجئے ویلیو پوٹ کر یہ سب کچھ یہاں پر دیا گیا ہے پھر ہمارے پاس منسورشن کا ایک اور ہے اور پروبابلٹی کا یہ وارا کوشن ہے تو دیکھئے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوشن ہے تو وہ سٹوڈنٹ ایک دو بار جو ہے اس ٹائپ کے کوشن کی پریکٹیس کیجئے اور آپ دیکھیں گے آپ کا سکور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اگزامینیشن میں ایمپروو ہونے والا ہے یہ پیپر جو ہے اسسسٹنٹ کمپائلر کا نہیں ہے لیکن یہ سلیبس جو ہے آپ کا اور ان کا جو ہے وہ سیم تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ شیئر کیا ہے تو اب جو ہے میرے پاس کچھ اور شیفٹس بھی ہے جن میں اور بھی کچھ کوشن آئے ہوئے ہیں اسی ٹائپ کے ہے ملتے جلتے کوشن ہے بس ویلو کا ادھر ادھر ہے بٹ کوشن جو آپ کے سمجھ لیے یہی آنے ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کا سکور جو ہے وہ ایمپروو ہوگا تھینکس فور وچنگ ویش او وڈ لک